شکر گزار ہوں اپنے امام کا شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا کہ جس نے ایسی جگہیں بنائیں جہاں پر اہلِ بیت کا ذکر ہوتا ہے ایسے لوگ بنائیں ایسے ادارے بنائیں اور ایسے عالم بنائیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان سید نجم سبتین صاحب موجود ہیں اور اس بات پہ اور خوش ہوں کہ کم از کم زینبیہ سینٹر نے ان کے ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا اور امام جبکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایامِ سجادیہ ہے اور جگہ جگہ امام کا ذکر ہے لیکن اس ذکر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے چھوڑ دیں ماشاءاللہ جن جن لوگوں نے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہ فرش ازہ بچھائی ہے امام زین العابدین کی جس کی وجہ سے ہم موجود ہیں اور حسنی صاحب کا خاص طور پر شکر گزار کیونکہ بچے حسنی صاحب کے قد جتنی بات نہیں کر سکتے ان کا وہ مقام نہیں بیان کر سکتے علی چاہے جتنا بڑا بھی ہو جائے لیکن حسنی صاحب کے لیے الفاظ پھر بھی نہیں ہوں گے اس کے پاس ہم بہت شکر گزار ہیں حسنی صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں اس مولا کے جس نے ہمیں ایسے عالم دیئے ایسی جگہیں دی کربو بلا کے بعد بھی تم یہ میرے موضوع ہے برسے کا وقت ساتھ آٹھ سے دس منٹ میں گفتگو تمام کہ کربو بلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو ذہنوں میں یاد رکھیے گا ابھی آپ نے بھائی ناصر کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی لیکن آپ تصور کریں یہ نماز ہے کیا ذہنوں میں رکھیے کہ کربو بلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو کوئی دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں سید ساجدین آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سجدوں کا بھی بادشاہ سرکار ہے اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرا مقصد وہ گفتگو ہے جو آپ تک پہنچانی ہے نوجوان بہت بیٹھے ہیں اور یہ جان لیں خاص طور پر میرے اہل اعیال کہ نماز ہے کیا تو میرا موضوع سید سجاد خبلہ آپ کی اجازت سے کہ نماز ہے کیا یہ میں نے چوس کیا ہے اپنے بچوں کے لئے کہ دیکھو جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی اہمیت دیکھیں کیا ہے آپ کی اجازت سے خبلہ آپ کی اجازت سے اور آپ کی حوصلہ افضائی کے ساتھ نعرہ سلوان نماز نماز سے بشریت اروج پاتی ہے نماز سے بشریت اروج پاتی ہے نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے نماز سے رخ فطرت نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے اور نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے اور جو لوگ نماز پڑھ کے خوش ہوتے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ اسی عدا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے اسی عدا سے خبلہ طبیعت کا پھول کھلتا ہے اور سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے اور مرتضی بچے کہ آپ کی نظر اگر وجود ہے گلشن تو رنگ و بو ہے نماز اگر وجود ہے گلشن تو رنگ و بو ہے نماز نجات جس کا صلح ہے وہ جستجو ہے نماز میانِ طالبِ مطلوب گفتگو ہے نماز میرے مولا سے کہا نہ کہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میانِ طالبِ مطلوب گفتگو ہے نماز خلوص ہو تو مسرما کی آبرو ہے نماز جمال فقر ہے جمال فقر اسی پیرہن سے ملتا ہے یہ وہ لباس ہے جو پنجتن سے ملتا ہے یہ وہ لباس ہے عبداللہ بھائی کے یہ وہ لباس ہے جو پنجتن سے ملتا ہے نماز قلب مسلمہ کی مونی سو یاور نماز کہ نماز قلب مسلمہ کی مونی سو یاور نماز بازوے مومن میں قوت لشکر نماز حسن نبی حسن فاتح خیبر نماز سینہِ باطل میں موت کا خنجر حقاشنہ کے لیے پاسبان ہوتی ہے اور نماز نانِ جمی سے جوان ہوتی ہے کہ نماز نانِ جمی سے جوان ہوتی ہے نماز ہی سے ملا ہے چراغِ علم و یقین یہی جلالتِ مذہب یہی سلالتِ دین نماز ہی نے دکھائے صداقتوں کے نگین یہی ادا ہے جو موقوف رنگ و نسل نہیں یہی ادا ہے جو موقوف رنگ و نسل نہیں ازان کا حسن دلیلِ کمال ہوتا ہے اور نماز ہی میں مسلمان بلال ہوتا ہے کہ نماز ہی میں مسلمان بلال ہوتا ہے نشانِ فخر کہوں وجہِ امتیاز کہوں بلال کو ذہن میں رکھیں کہ وجہِ امتیاز کیا چیز بن گئی ازان کہ نمازِ فخر نشانِ فخر کہوں وجہِ امتیاز کہوں بیانِ عشق کہوں ماجرہِ ناز کہوں خدا کی یاد میں تکمیل سوز و ساز کہوں ہجاب آتا ہے گرتوفہِ ہجاب کہوں خرد کی تیخ ہے رہبانیت کی قاتل ہے عمران یہ تمہارے لئے خاص طور پر خرد کی تیخ ہے رہبانیت کی قاتل ہے نماز مسلم و کافر میں حد فاصل ہے نماز مسلم و کافر میں حد فاصل ہے خدا کے قہر و غزب سے درا رہی ہے نماز خدا کے قہر و غزب سے درا رہی ہے نماز خدا کے لطف و کرم سے ملا رہی ہے نماز خدا کے لطف و کرم سے ملا رہی ہے نماز گروہِ شر سے دیکھے گا نماز کہاں کم بچاتی ہے کہ گروہِ شر سے مسلسل بچا رہی ہے نماز نشانِ اہلِ خدا کا دکھا رہی ہے نماز پیمبری کے اصولوں کی داستان کہیے نماز ہے جسے دستور کارمہ کہیے بشر کے جسم پہ ہو لاکھ زرک برک لباس رکھی ہو فرق پہ دستار نیلم و علماس جواہ رات میں ڈوبی ہو قائنات قیاس اگرچہ زیر جبی ہو جہاں میں ہوش و حیاس مگر نگاہ بشر گم رہی سے داغی ہے جو بے نماز ہے وہ تاجدار باغی ہے نماز قوت ایمہ کا بے نظیر سبق نماز مظہر کردار بے خودی کا ورق اسی میں کھلتے ہیں عرفانیت کے جملہ طبق نماز ہو تو نمازی کے زیر پاہ شفق اسی میں طب بشر منتشر نہیں ہوتی بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی کہ بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی کیوں کہ اسی میں ہوتا ہے انسان ذل جلال کے پاس اسی میں ہوتا ہے انسان ذل جلال کے پاس اسی میں ہوتے ہیں مرکوز آدمی کے حواس اسی میں پاتی ہے تکمیل بندگی کی اساس اسی میں ملتا ہے اللہ کی رضا کا لباس رضا ملے تو مجسم سلاعت ہوتی ہے اسی میں مہر سلمان زکاة ہوتی ہے ہر ایک ادا پہ مقدم ہوئی ادائے نماز ہر ایک اصول اسالت میں مبتلائے نماز ازل سے جملہ فرائز میں ہے ولائے نماز پڑا جو وقت گلے کٹ گئے برائے نماز پڑا جو وقت گلے کٹ گئے برائے نماز یہ آبرو ہے خدائی نگار خانوں کی آپ نے ابھی دیکھا کہ یہ آبرو ہے خدائی نگار خانوں کی یہی قلید ہے توحید کے خزانے کی سنیں تو غور سے گویا سنیں تو غور سے کوئی نماز گویا ہے بات کرتی ہے خدا ہر ایک نمازی کی بات سنتا ہے رجوق میں طلب مغفرت کا سودا ہے ہے خدا کی دی ہوئی قوت ہر ایک سراپا ہے سمجھ کے واحد یقتہ اسے کریم کہیں وہی عظیم ہے جو رب العظیم کہے نماز ہی تو ہے پاکیزہ خسلتوں کا شجر اسی شجر کو ملے ہیں خدا پسند سمر نماز کیا ہے محاصل کا مرکز و مصدر اسی سے ملتے ہیں اخلاقیات کے جوہر تمام حکمت و علم و ہنر عمران کہ تمام حکمت و علم و ہنر نماز میں ہیں اور حیات صورت شب ہے سہر نماز میں ہے حیات ہماری زندگی صورت شب ہے سہر نماز میں ہے نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے عوصیاء کی قسم نماز حسن شریعت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم یہ امر دوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے نماز ہو تو گیا وقت لوٹ آتا ہے نماز ہی نے بسائی ہے عشق کی بستی نماز ہی کی زیاہ ہے چراغ سر مستی سمجھ سکے نہ اس کو خیال کی پستی نماز ہی سے نمائیاں ہے ہر ایک ہستی جو ظلمتوں میں گھری ہو وہ آنکھ کیا دیکھے اسی عروض پہ قربان اولیاء دیکھے شعورِ عشق تقازہِ دلبری ہے نماز خودی کو ناز ہے جس پر وہ بے خودی ہے نماز میں مسائب سے بلکل منسلک ہو گیا ہوں کہ شعورِ عشق تقازہِ دلبری ہے نماز خودی کو ناز ہے جس پر وہ بے خودی ہے نماز زبانِ رشد و ہدایت کی چاشنی ہے نماز رشد و ہدایت بیٹھا ہے ہمارے سامنے کہ نماز زبانِ رشت و ہدایت کی چاشنی ہے نماز عمل کی جان ایمان کی پختگی ہے نماز وہ بدنصیب جو اس جام کے قریب نہیں وہ بدنصیب جو اس جام کے قریب نہیں خمار بادہِ کوثر اسے نصیب نہیں خمار بادہِ کوثر اسے نصیب نہیں جب عابدِ بیکس کو پیامِ اجل آیا دنیاِ دغاباز کی نیت میں بل آیا وہ زہر دیا جس سے سکو میں خلل آیا مانندِ حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا ظالم نے مریضِ شہِ دلگیر کو مارا شبر کی طرح دلبرِ شبیر کو مارا اولادِ پیمبر پہ مصیبت کا یہ دن ہے پیاسے کے ازادار کی رہلت کا یہ دن ہے مظلوم کے دلبر کی شہادت کا یہ دن ہے آشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے اس غم سے جگر چاک ہے زہرہ و نبی کا اڑتا ہے ازادار حسین ابنِ علی کا وہ زہر سے دم عابدِ بیکس کا اکھرنا سجاد دل افغار کا باقر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کا بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرہ کا اجڑنا ویران ہوا دربار ولی ابنِ ولی کا بشتا ہے چراخ آج حسین ابنِ علی کا اصحاب نے میت کو لہد میں جوتا را جو چاہنے والے تھے بڑے بہرے نظارا سرکا روخِ روشن سے کفرکا جو کنا را چیرے پہ نظر کر کے ہر ایک رو کے پکارا آنکھوں سے جو تاریش لکیرے سی آیا تھی چالیس برس عشق بہانے کے نشان تھی باقر نے کہا پیٹ کے سر عشق بہا کر مظلوم پدر چھوڑ چلے اب ہمیں کس پر اب کون سنائے گا مسائب کے وہ دفتر مقتل کی خبر کوفے کے غم شام کا منظر مقتل کی خبر کوفے کے غم شام کا منظر پھر پنڈلیوں کے زخم دکھاتے ہوئے جاؤ مرہم تو جراحت سے لگاتے ہوئے جاؤ اے امتِ ظالم کے جفاؤں کے گرفتار اے برہنہ سر قیدیوں کے مونس و غمخار اے عشق بہتے ہوئے بچوں کے مددگار رسی میں بندی بی بیوں بہنوں کے قافلہ سالار اطرت کے نگے بان خدا حافظ و ناصر اطرت کے نگے بان خدا حافظ و ناصر کنبے کے شتربان خدا حافظ و ناصر کنبے کے شتربان خدا حافظ و ناصر نعرہ سلوات اللہ ہم سلوہ محمد و علی محمد موسیقی